شنواری مٹن کڑھائی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے مٹن لے لیا آپ کی مرضی آپ اس کو چکن میں بنا سکتے ہیں سیم ریسپی فالو کر کے اور بیف پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے پٹکا گوشت آپ کی مرضی ہے آپ جو چاہے جہاں آپ کو پسند ہو مٹن وہ آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں پانی اٹ کیا پانی میں لہسن ادرک کا پیسٹ اور فورٹی منٹس کے لئے اسے گلنے رکھ دیا بوائل دے دیا نائنٹی پرسند سے کک کر لیا اور یہاں میں نے ٹیماتر کٹ کر لیا ہے میں نے مسالہ زیادہ بنانا ہے تو میں نے ٹیماتر زیادہ لے لیا ہے اور آپ کم مسالہ بنانا ہو تو آپ اپنی چوئس کے حساب سے لے لیجئے گا یہاں میں نے ٹیماتو لے لیے اور یہ اٹ لیسٹ فور ٹو فائف ٹیماتر میں نے لے لیا اور اسے میں آپ گلنے رکھ دوں گی اس طرح بیچ میں سینٹر میں سے ہاف کر لیا مجھے اس کی سکن ریموف کرنی ہے تو میں اسے کور کر کے اسی پانی میں جو کہ بجا تھا مٹن کا اب میں اسے کور کر کے فائف منٹس کے لئے رکھ دوں گا پانچ پنٹ بعد یہ جو ٹیماتو کے چھلکیں ہیں یہ ایزی ریموف ہو جائیں گے اس طرح سے کسی بھی ٹول کی ہیلپ لے کے اور آپ اس طرح کریں گے تو یہ چھلکیں ایزی ریموف ہو جائیں گے تو یہ سارے چھلکیں میں اس طرح ریموف کر لوں گی اچھا اب یہ چھلکیں ریموف کرنے کے بعد میں نے ٹیماتر کو اس طرح اچھے سے اس کو میش کر لیا اور سارے ٹیماتر آپ کو دیکھ رہوں گے کہ اس میں ڈیزولو ہو گئے اور یہ بھی میں اسے میش کرتی جا رہی ہیں آپ کچھ انگریڈینٹس ہیں سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہلدی ٹوٹر ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون اور کٹی لانڈ مرچ بھی ون ٹی سپون میں نے لے لی تھی بلیک پیپر ٹوٹر ٹی سپون پیسا گرب مسالہ ٹوٹر ٹی سپون دو ہری مرچے لے لیں کیونکہ کم سپائسی بنانا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی بنانا ہے آپ اسے ساپ سے ہری مرچے لے لیں اور ادھرک باری کٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں یہ دو چیزیں ہٹا کر اور یہ جو انگیڈنٹس ہیں اب میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ہاف کپ آئل ایڈ کر لوں گی پہلے میں نے آئل نہیں ڈالا تھا اب اس اسٹیج پہ جب مسالے ڈالے ہیں تب میں اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کر دوں گی یہ گیا اس میں ہاف کپ آئل اور کڑھائی میں تو آئل تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اس لئے میں ہاف کپ تک میں نے اس میں آئل کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کا پانی خوشک ہوگا اور اس میں اور آگے کیا چیزیں ایڈ ہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی سٹے ویڈ می اب یہ بنائی پر آگیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون بٹر اگر آپ نے بھی بٹر آپ لائک کرتے ہیں اور آپ نے ڈالنا ہو تو آپ آئل کو تھوڑا کم رکھیں گے اس میں آپ بٹر ایڈ کریں گے چلا جا چلا جا اسے مکس کریں گے بٹر کو اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون میرے پاس دہی ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا اور اسے کریں گے مکس اب یہ میں نے بھوننا ہے دو سے تین منٹ اور بھوننے کے بعد اس میں میں ہاف ٹی سپون کسوری میتھی اور ون ٹیبل سپون فل بھر کے نہیں لینا ہے لیکن ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم لے لیں دھنیا زیرا پسا ہوا دھنیا زیرا اور یہ کسوری میتھی اب ایڈ کروں گی اس اسٹیج پہ سے ایڈ کریں گے تو اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوگا اور مازہ بھی آئے گا اور یہ ریسپی آپ کے لئے سہری کے لئے بھی بہت ہلفل رہے گی اور اسے ڈال کے مزید بھونیں گے اور یہ بھون گیا تھا اچھی طریقے سے اور اب میں اس میں تھوڑی سی کریم ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون چیتی میں اس میں کریم ایڈ کر دی اور اس کے بعد ہری مرچے دیں دو میرے پاس دم پہ یہ ایڈ کروں گی اور اس فلیم سلو رہے گی کریم ایڈ کرنے کے بعد فلیم سلو رہتی ہے اور یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا سا گارنیش کے لئے تھوڑی سی ادھرک اور تھوڑی سی گارنیش کے لئے بس اسے کریں گے مکس اور مکس کر کے دو منٹ کے لئے اسے میں دوں گی دم مو میں پانی آ رہا ہوگا آپ لوگ کے بھی اور بہت ہی یمی کڑھائی بنتی ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ باکس میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا ٹرائی کرنے کے بعد یہ یمی اور ایزی ریسپی کیسے لگی اگر آپ کا گوش کک ہے تو پھر تو آپ کو اس میں ٹائم نہیں لگتا پھر تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ نے گوش ڈن کیا ہوا ہے پہلے سے صرف اس کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور میں اسے اس طرح سے ہلکے سے مکس کرنے کے بعد ہلکی آج پہ دو منٹ کے لئے دم دے دوں گی اور یہ ریڈی ہے